اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل بیٹ ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام اور توفہ عالی مدد محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے ساتھ حاضر ہوں اور یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل چاندراز سے آج سات محرم ہو گئی کس تیزی سے یہ محرم کے دن گزرتے ہیں اور ہم مسلسل آپ کے خدمت میں لائف پروگرام بھی پیش کر رہے ہیں اور ریکارڈنگز بھی پیش کر رہے ہیں مجالس جو دنیا بھر سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے گھروں تک پہنچیں وہ بھی اہل بیٹ ٹی وی خصوصی طور پر نشر کر رہی ہے یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں کربلا سے متعلق کربلا وہ لا زوال قربانی ہے کائنات میں جس کی مثال نہیں ملتی اور کربلا نے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو مٹائے نہیں مٹتے بڑی کوشش کی بادشاہوں نے کہ کسی طرح کربلا کو ختم کر دیا جائے کسی طرح سے کربلا کا نام و نشان مٹا دیا جائے لیکن بادشاہتیں اپنی بادشاہتوں کے ساتھ اپنے قبر کے اندھیروں میں غرق ہو گئیں لیکن کربلا اپنے نورانیت اور روحانیت کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے اثرات قائم کر رہی ہے دنیا بھر میں آج ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ اربعین کے موقع پر کون سی نسل کے لوگ ہیں یا کون سی مذہب کے لوگ ہیں جو حاضری نہیں دے رہے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا کسی مذہب سے تعلق ہو ہندو برادری کے بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہنچتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حضور ہم مسلسل کربلا کی نشریات بھی پیش کر رہے ہیں اپنے ناظرین کے لیے لائف کربلا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے قافلوں پہ قافلے پہنچ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے اور یقینا ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کی نظریں آج اگر ہیں تو کربلا پر ہیں کربلا کی حقانیت واضح ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے تمام اثرات اور عموض کے ساتھ اپنے تمام موجزات کے ساتھ کربلا اس وقت جگمگا رہی ہے زمینے اس زمین پر اس دھرتی پر کربلا کے وہ نقوش ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اتنی کشش ہے اس کربلا کی زمین میں کہ اپنی طرف انسانیت کو دعوت فکر بھی دے رہی ہے کھیج بھی رہی ہے ہماری خوش قسمتی ہے اہل بیٹ ٹی وی کے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کی انتہائی اہم شخصیت اور خطیب اہل بیت مولانا یاقوب منتظری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حسینیہ سجادیہ امام بارگاہ کراچی کے خدمتگاروں میں سے ہیں پیش امام ہیں اور یہ وہ امام بارگاہ ہے جہاں علامہ رشید ترابی صاحب کی قبر بھی موجود ہے ہم سلام پیش کرتے ہیں السلام علیکم قبلہ ہم آپ کے ممنونہ متشکر ہیں آپ نے بہت مصروفیت میں سے وقت نکالا ہے ہمارے لئے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس وقت کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ سفر مودت پر روانہ ہو چکے ہیں مجلس سے خطاب کرنے کے لئے اور بڑا محدود وقت ہے ہمارے پاس لیکن ہم چاہیں گے کہ اس محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کی باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں استفادہ کریں اور میں بتاتا چلوں کہ ہمارا موضوع جو ہے صدای کربلا اور اس میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے احتمام ازاداری اور احترام ازاداری کے حوالے سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ کل اور آج کی ازاداری کو ہم دیکھیں کہ نورانیت اور روحانیت کے ساتھ موجود ہے یا اس میں ابھی ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے جی قبلہ بہت شکریہ محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ و السلام و السلام و علیہ وآلہ 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 عشرًا ولا بطرًا ولا مفتدًا ولا ظالمًا وَخَرَجْتُ الْإِسْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّ عَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ امامِ عالی مقام نے مدینے سے ہجرت کرتے ہوئے ہی ارشاد فرما دیا کہ نہ میری یہ عجرت میرا یہ سفر کسی جاؤ حشم کے لیے نہ ملکیری کے لیے نہ حکومت کے لیے اور نہ فساد کے لیے بلکہ واضح کیا آپ نے کہ فی امتِ جدی یعنی اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور اس میں یہ واضح کیا کہ امرا بِالْمَعْرُوفِ وَانَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ کہ میں عامر بِالْمَعْرُوفِ اور نئی اِن الْمُنْكَرِ کے لیے میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں اور یقینا یہ کافلہ ہے موضت اور محبت جیسا کہ آپ نے فرمایا تو جس طرف سے بھی یہ کافلہ گزر رہا تھا اور اس کا گزر ہو رہا تھا اس طرف بھی آپ اپنے وضیفے کو انجام دے رہے تھے عامر بِالْمَعْرُوفِ اور نئی اِن الْمُنْكَرِ آپ فرما رہے تھے اور پھر اس عامر بِالْمَعْرُوفِ اور نئی اِن الْمُنْكَرِ کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہے جو کربلا کی طرف پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ کر میرے مولا حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں اور خاص طور پر جو قربانیاں میرے مولا نے پیش کی ان کا پرسہ دینے بھی بلکل جا رہے ہیں لیکن جو وہاں نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے دلوں میں بھی کربلا موجود ہے ان کے دلوں میں بھی کربلا کا وہی اعترام ہے وہی عزت ہے جو وہاں نہیں پہنچ سکتے آپ تو ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں اسے باہر بھی کئی مقام پر دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے اجتماعات جیسے وہاں لوگ نجف اشرف سے موسل سے سرہ سے بغداد سے کازمین سے مختلف علاقوں سے کربلا کی طرف پیدل آتے ہیں اسی طرح ہم اور جگہ پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف سات مہرم کو میں نے دیکھا ایک جگہ پر اور آشور کے دن تو اکثر ہی دیکھا ہے کہ لوگ اسی کربلا کی یاد میں یہاں پر بھی ننگے پیر اور پیدل چلتے ہیں اور وہ ہی جانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ دین کے ساتھ ہے اور اس جیس کو بھی وہ جانتے ہیں کہ دین کو جو جلا بخشی ہے اور بقا بخشی ہے وہ میرے مولا حسین نے بخشی ہے اور یہ حق ہے ان کے یاد کا اور یہ حق ہے ان کا رہتی دنیا تک صبح خیامت تک کے لیے کہ کربلا والوں کی یاد منائی جائے اگرچہ ہم ایام اعظامیں دیکھتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ ازاداری کا مجانس کا اور نظر اور نیاز کا خصوصیت کے ساتھ انتظام کیا جاتا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے سال ہی لوگ ازاداری سیدہ شہدہ علیہ السلام میں منہمک رہتے ہیں مصروف رہتے ہیں پروغ ازاداری میں بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور یقیناً میں ایک مثال دینا چاہوں گا اپنے سننے والوں کے لیے کہ لوگ کربلا کو پہچان چکے ہیں تمام عالم اسلام اب اس وقت کربلا کو پہچان رہا ہے اور پہچان چکا ہے کہ کربلا کا جو آغاز ہے وہ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت سے ہے حضرت مسلم کی جو شہادت ہوئی اور اس میں ایک رات کے لیے کوفے کے اندر ایک عورت قوہا نے ایک رات کے لیے آپ کو اپنے گھر میں مہمان رکھا اور صبح ہی جو ہے وہ آبگرفتار ہو گئے اور باران نوزل اجہ کو آپ کی شہادت ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ چودہ سو سال گزر گئے لیکن جب بھی کوفہ اور حضرت مسلم کا نام آتا ہے تو اس تو لوگ پہچان چکے ہیں جو ایک رات کے لیے بھی ایس میت کے ساتھ دے دیں وہ نہیں مر سکتے اور جو زندگیاں ان کے لیے وقف کریں تو یقیناً یہی زندگی ہے اور وہ یہاں بھی زندہ ہیں اور وہ آخرت میں بھی زندہ ہیں یہ فقط کیفیت کا نام ہے کہ اپنی کیفیت کو تبدیل کرنے کا نام ہے جس نے اپنے نفس کی تربیت کر لی اپنی کیفیت کو اس نے بدل گیا اور اہل بیت کی طرف اس نے رجوع کیا یقیناً اس نے اس مقام کو حاصل کیا اور ایک مثال میں اور بھی دینا چاہوں گا کہ حضرت اور علیہ السلام کی اپنے ناظرین کے لیے کہ حضرت اور علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ ایک ملک رائے کی گورنری کا وعدہ کیا گیا تھا ملک رائے کی گورنری ان کو دی جائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہاں تک وہ جب شب آشور آئی تو حضرت اور علیہ السلام نے یہ تائے کیا کہ کل تو جنگ ہونی ہے اور لہٰذا میری زندگی کا اور دنیا میں آنے کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اگر میں یہ امام کے مخالفت میں اس جنگ کو میں لڑتا ہیں وہ لوگ آج بھی زندہ ہیں اور وہ لوگ جو ہے ان کی جو صیرت ہے اہل بیت کے لیے اب لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پہچان رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام حق کے لیے نکلے اور دین کے لیے آپ نے یہ قربانی دی اور ہمارا تعلق دین کے ساتھ ہے تو لہذا مجید میں ان رواق مقدسہ کے لیے خدا عن دی آدم نے بہت جیادہ تعریف اور توصیف اور قرآن مجید کیا ان میں سے پورا سورہ تہر ہے سورہ کوسر ہے اور اسی طرح سے انما یرید اللہ کی آیت ہے اور پھر اسی طرح سے اللہ اسخال معنی آجران اللہ المودت تف قربہ یہ جو اپنے رسول سے خدا عن دی آدم نے فرمایا کہ میرے رسول آپ نے ذہمت میں اٹھائیں بہت زیادہ تکلیف میں اٹھائیں اور آپ نے لوگوں کو دین عطا کیا اور لوگوں کو دین پہنچایا اور لوگ اندھیرے میں تھے انہیں روشنی میں لے کر آئے جہانت میں تھے انہیں علم میں لے کر آئے اور وہ نار میں تھے انہیں نور میں لے کر آئے مجانم میں تھے انہیں جنت میں لے کر آئے تو یا رسول رکھیں اور پھر ان سے جو مودد اور محبت کا آپ نے ارشاد فرمایا اور پھر اس آیت مودد سے آپ نے ان نفوس مقدسہ کو لوگوں کے سامنے پہچ سوایا اور ان کا تعریف بھی کرایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مودد محبت کن سے رکھنی ہے ان کا تعریف بھی اس طرح سے کرایا کہ کبھی ان کو اپنے کاندے پر امام حسن اور امام حسین کو بٹھا کر دنیا والوں کے سامنے اور اہل مدینہ کے سامنے ان کو پیش کیا اور کبھی مباہلہ کے میدان میں ان کو پیش کیا اور اسی طرح سے میدان غدیر خم کے یعنی پنجتن فاق علیہ السلام کے لیے کوئی گوشہ سرکار ختمی مرتبت میں چھوڑا ہی نہیں ہے کہ یہ بعد میں پتا چلے کہ پنجتن کون ہیں اہل بیت کون ہیں ان کا ہر مندل پر ہر مقام پر ان کا تعریف کر آیا کراتے رہے جی یقین کربلا پر نہیں قبلہ یہ تو کربلا کے حوالے سے تھا میں اصل میں بات کر رہا ہوں احتمام ازاداری اور احترام ازاداری کل کس طرح سے ازاداری جاری تھی اور آج ہمارے بانیان کا یا ہماری ماں کی جو ذمہ داری ہے کہ ایک اچھا ازادار اور بتائیں گھر میں ازاداری کر کے کہ کس طرح سے احتمام ازاداری ہوتا ہے احتمام اور اس کا انتظام ازاداری کا تو احتمام انتظام سے جو پہلے چیز آتی ہے وہ ہے اقیدت اور محبت ہمیں جتنی اقیدت ہوگی محبت ہوگی اتنا ہی ہم احتمام اور انتظام کرتے ہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو جب اپنے ہاں مہمان بلاتے ہیں اور وہ آتے ہیں تو ہم ان کا انتظام اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے دلوں میں ان کی محبت اور احترام ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم ان کا انتظام کرتے ہیں اپنے گروں کے اندر اور اپنے مقام پہ لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے ازاداری کا احتمام انتظام کرنا اس کے اندر بہت زیادہ عقیدے کا دخل ہے اور بہت زیادہ محبت کا دخل ہے ہم نے دیکھا ایک مرتبہ حج کے موقع پر تھے تو مدینہ کے اندر دیکھا کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ ننگ بیعت چل رہے تھے اور وہ ملتان کا قافلہ تھا تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ آتا ہے تو جہاں کہ یہاں میں نے کہا قدام ہے لہٰذا ان کے احترام میں ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے جو ازاداری ہے الحمدللہ اس میں بھی اسی طرح کی ایک محبت ہے اور اسی طرح کا ایک جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے اور یہاں ازاداری کی اہمیت کے لیے میں اپنے مولا امام نظر کرنا چاہوں گا کہ میرے امام فرماتے کہ لے اللہ تنتونہ کمان سیتم الغدیر تا کہ میں محرم کا اور مجالز کا اور ازاداری کا اے تمام ہو انتظام کریں اس لیے کہ جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ محرم کے ساتھ بھی اس طرح سے کوئی بات ہو اور پھر میرے مولا نے یہ بھی فرما کہ اگر تمہیں کسی پر رونا آئے تو ان دنوں کے اندر میرے جد غریب مولا حسین پر گریہ کریں اور وہاں جو ظلم ہوا جو جس طرح سے اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا گیا حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ اس دیرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے والد ارامی مولا ہی کہنا آتے ہیں والدہ ان کی جناب ظہرہ سلام اللہ علیہ ہے تو انہوں نے ان حقوق کو بھلا دیا اور آج ہم جب ہم دیکھ رہے ہیں تو الحمد اللہ بلا تفریق یہ جملہ کہنے میں مجھے کوئی آرمی محسوس ہو رہی کہ بلا تفریق تمام درادران اہل سنات اور اہل سشی مل کر جو ہے وہ ازاداری کی مجالز پر پا کرتے ہیں اگر ہم مجالز کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمارے درادران باہر موجود ہوتے ہیں اور قبیل کو دیکھتے ہیں باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اور ایک پیغام میں ضرور دوں گا کہ وقت سے کبھی نہ کہیں کہ مجھے نماز کے لئے ٹائم دے دیں اور ازاداری کے لئے ٹائم دے دیں بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ عبادات میں سے اور ازاداری میں سے زندگی کے لئے ٹائم مانگے اور ازاداری اور نماز کے لئے زندگی سے ٹائم جن کو ہم نے قلود کے ساتھ انجام دینا ہے اور انہی چیزوں کا بہت زیادہ سلہ ہے بہت زیادہ ثواب ہے بروز محشر جو خدا ہمیں عطا ہونا ہے وہ ایک عبادت وہ جس طرح سے واجب عبادت ہے وہ اپنی جگہ پر بلکل ان کی انجام دہی میں سستی نہ کی جائے اور اور اسی طرح سے یہ ازاداری بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کے اندر ہمیں دین کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا ایک موقع ملتا ہے اور یہ دن جب آتے ہیں تو ہمارے بچوں کو بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے گھر میں جب بچے آتے ہیں تو وہ اگر اپنے والدین سے ڈسکس کرتے ہیں جو ہے آج وہ خطیب نے اور مولانا صاحب نے فلا صاحبی کا واقعہ پڑھا اور فلا معصوم کا مجھ پڑھا اور فلا چیز ہمیں عطا کیے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ علم میں تو ہم نے ترقی کی ہے اور اگر مجھے کوئی آرلی محسوس ہوگی یہ جملہ کہیں میں علم میں تو بہت ترقی کی ہے اور اگر علم کے ساتھ ہمارے پاس کوئی تربیت کی درست گا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ فرش امام حسین علیہ السلام ہے جہاں پر ہماری دیت ہوتی ہے اور جہاں پر ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ہمیں اور میں تو اپنے ناظرین سے جہاں مجالس میں خطاب کرنے سعادت و سواب حاکل ہوتا ہے وہاں پر بھی میں یہ جملہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اگر چھوٹے کیوں نہ یہ کہہ کر انہیں گھر پہ نہ چھوڑے کہ یہ بچے ہمارے چھوٹے ہیں اور یہ جائیں گے تو مجلس سٹب ہو جائے نہیں انہیں لے کر رہے کیونکہ یہی تو تربیت کے ایک پہلو ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جب رسول خدا مسجد نفروی میں تشریف فرما ہوتے اور پروردگار آدم کوئی وحی بھیجتا تو حضرت جبرائیل آیت لے کر آتے تو رسول خدا اپنے اصحاب میں اس آیت کو علاوات کر کے آپ ارشاد فرما دے گی آیت فلا چیز کے بارے میں فلا مسائل کے بارے میں فلا قبیل اور لوگوں کے بارے میں تو جب آپ اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو جناب سیدہ آیت بارے اور اس کا یہ مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا تو رسول خدا ارشاد فرماتے بیٹی یہ بات تو میں مسجد میں کہی ہے اور آپ کو کیسے علم ہوا جیسے ہی آپ مسجد میں خطاب فرماتے ہیں اور جیسے ہی آپ مفتگو فرماتے تو میں حسنین کو فورا اس مجلس میں بھیج دیتی ہوں مجھے حسنین نے آکر بتایا ہے یہ حدداری تو ہمارے نفس کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے کہ چاروں طرف دیکھیں گے تو پریشانی ہی پریشانی نظر آئے گی اور یعنی کچھ ایسے مسائل بھی نظر آئیں گے جن سے لوگ پریشان ہیں لیکن جب وہ مظلوم کا ذکر سنتے ہیں مظلوم کے مسائل اور ان کے اوپر جو آلام آئے میرے مولا پر یہ سنتے ہیں تو پھر یہ دنیا سمجھتی ہے ہاں یہ دنیا امتحان کا گھر ہے صحیح معلوم میں ہم اپنے مقصد سے ہاتھ گئے تھے ہم دنیا میں مگن ہو گئے تھے ہم نے اللہ کے دین اور اللہ کے پیغام کو سمجھا نہیں تھا یہ تو مولا حسین کے فرش کا کرم ہے ہمارے اوپر کے دوبارہ ہمیں مولا کے ذکر میں دین کے تمام ازاداری کے موضوع پر ہم شکر گزار ہیں مولا آپ کو غم نہ دے سوائے غم حسین کے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ جزا کر اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے قبلہ یاقوب منتظری صاحب مولانا اور جو مختلف ملکوں میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے آسٹریلیا وغیرہ اور یہاں وہاں تو ان کا کہنا تھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اسکول کالیج یونیورسٹی اور مدارس میں جانا پڑے گا لیکن جب پرورش کی تربیت کی بات آئے گی جب عملی زندگی کی بات آئے گی تو ہمیں فرش عزا سے بہتر کوئی درسگاہ نہیں ملتی جہاں ہم تربیت حاصل کر سکیں اور آج فرش عزا سے مراد کربلا ہے کربلا سے بڑی کوئی زابطہ حیات ہمیں کائنات میں نہیں ملتا جہاں محبتوں کا درس دیا گیا جہاں قربانی کا درس دیا گیا جہاں جانساری کا سبق سکھایا گیا وہ واحد ہمیں کربلا نظر آتی ہے جہاں قربانی پیش کی گئی اور اپنی قربانی نہیں اپنے اہل اعیال کی قربانی پیش کی گئی اور خالی جانوں کی قربانی ہی نہیں رشتوں کی قربانی پیش کی گئی دوستیوں کی قربانی پیش کی گئی یقیناً میں خطیب اکبر مرزا محمد اتھر صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی مشکل کشا تھے اتنے بڑے مشکل کشا تھے تو نجف سے کربلا تھا ہی کتنی دور جب امتحان تھا امام حسین جب قربانی دے رہے تھے جب وہ مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے جب فوجوں میں گھرے ہوئے تھے تو امام حسین نے حضرت علی کو کیوں نہ بلایا حضرت علی مدد کے لئے کیوں نہ آئے تو بڑی پیاری مثال دی انہوں نے کہ دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ ایک بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے اور ایک ٹیچر ہے پورا سال طالب علم اپنے ٹیچر سے پوچھے اور وہ پوچھے تو گناہ نہیں ہے اور ٹیچر بتائے تو گناہ نہیں ہے یقینا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے بتائے اور یہ اس کا حق ہے اسٹوڈنٹ کا کہ اپنے ٹیچر سے پوچھے جو مسئلے ہیں لیکن جب یہی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کمرہ امتحان میں ہوں گے جب یہی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں ہوں گے تو اگر اب اسٹوڈنٹ پوچھے تو صحیح نہیں ہے اور ٹیچر بتائے تو ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے امام حسین کمرہ امتحان میں تھے اب حسین بلائے تو صحیح کہ میں ان یزیدیوں کو برباد کر دوں تباہ کر دوں تو امام حسین نے یہی کہا کہ ہٹ جاؤ آج میں جانوں اور اللہ جانے یہ میں امتحان سے گزر رہا ہوں تو یہ امتحان کی منزلیں تھیں جو امام حسین نے بڑی آسانی سے جہاں لوگ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے جہاں لوگ کا حسین نے ان مقامات پہ شکر کے سجدے کیے ہیں حسین جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت ملتان شہر سے اسد نقوی صاحب ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں وعلیکم السلام مولا علی مدد جی اسد نقوی صاحب ہم پوچھنا چاہیں کہ آپ ملتان شہر میں اور اس کے قریب جوار میں علی پور وغیرہ میں مجالس اٹینڈ بھی کر رہے ہیں جا بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں تو آپ یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں کیسا دیکھ رہے ہیں ازاداری کو اس وقت اور احترام ازاد کو کیسا دیکھ رہے ہیں احترام ازاد کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وہ جی الحمدلللہ حالات حاضرہ کو دیکھ آج اور موجودہ ہمارے پاکستان کی حکومت کے اقرام کو دیکھ جائے تو الحمدللہ عزائی حسین کو کافی تقریب ملی پاکستان میں بھی جو شرط پسند ناصر تھے مولا کائنات کی مصرد ان کا قلعہ کما ہو کافی حد تک ہمارے علاقوں میں سکون پایا جاتا ہے بے شک ہم جس دور میں جی رہے ہیں بے کسی کربلا سے کھن نہیں ہم پہ فتوے لگتے رہے ہیں ہم پہ پاوند دن لگتی رہی لیکن یہ ذکر جو میں والد نہ تھا نہ یہ کسی کا مولا آج ہے اور بس پاکستان کی حالات حاضر کو لگت تو الحمدلللہ میں ابھی جلوس میں تھا آپ کی کال آئی جلوس میں تھا اور بہت امن و امان سے ہمارے جلوس یہاں منقد ہو رہے ہیں الحمدلللہ مولا انجتان پاک کا صدقہ ہے کہ مولا نے انتظامیہ کی طرف سے حکومت کی طرف سے اس وقت جو انتظام ہے وہ کس طرح سے میرا ملتان کی جانا ہوا بیسی کے لیے آپ جانتے ہیں کہ میں ملتان کی تحصیل علی پور سے تعلق رکھتا ہوں اور میگا ملتان بھی ارنگاری کے سلسلیے میں جانا ہوتا ہے اور بنوا مضافات میں بھی جانا ہوتا ہے تو یہاں پر جو صورتحال حمال حامل ہیں سرکاری دارے ہمارے ساتھ ہیں اور بھرپور ہمارے ساتھ تاکن کی ادار رہے ہیں اور ہمیں یہ دیانی دیانی کہ انشاءاللہ آنے والے دفعے محرم تک انشاءاللہ بسکور برقرار رکھیں کی برکر کوشش کریں گے جی اب ان کے اس حوالے سے ہم لوگ متشکر بھی ہیں ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں سوالے سے حکومت وقت کے وہ ازاداری میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے یہ ازاداری ہم پچھلی حکومتوں میں کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی تھانے سے اجازت لیں کہ ہم یہ مجلس کرنا چاہتے ہیں تو ہم اجازت دی جائے یہ ضروری نہیں ہے اس لئے کہ مذہب کی آزادی ہمارا آئینی یا قانونی حق ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں اور یقیناً آمن پسندی کے ساتھ ہم ذکر حسین کرتے ہیں ہم نے کبھی شیعان حدر کرار میں خود کچھ بمبار نہیں پیدا کیے کی ہیں خوت کی بات کی ہیں یقیناً یہ واحد ممبر ہے کائنات کا جہاں سے بھائی چارے کی بات ہوتی ہیں ہم تو اس خاندان کے ماننے والے ہیں کہ اگر قاتل بھی آ جائے حضرت علی کو جب ضربت ماری ہے ابن ملجم نے اور جب لائے گیا ہے تو مولا کائنات نے ہے اور پھر پوچھا تھا کیا میں تیرا اچھا مولا نہیں تھا جو نے یہ کام کیا ہے یہی بات ہے کہ عمر ابن سعد ہوا یا شمر ہوا یہ مسلمان تھے لیکن انہیں حکومتوں کی لالچوں نے کرسی کی لالچ نے حکومت رہ کی لالچ نے انہیں وحشی بنا دیا تھا درندہ بنا دیا تھا یقینا وہیں ہرملا بھی تھا وہیں جناب ہر بھی تھے تو ہر آج تک زندہ اسی لئے ہے کہ حق کا ساتھ دیا اور ہرملا مر اس لئے گیا زندہ رہ کر بھی کہ اس نے باطل کا ساتھ دیا تھا یقینا ہمارے ممبروں سے آمن کی بات کی جاتی ہے محبت کی بات کی جاتی ہے ہم نے کبھی دہشت گردی کا درس نہیں دیا نہ لیا ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب چوتھے امام کا مہمان بنا ہے ایک شخص اور جب جانے لگا جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اسے کھانا بھی پیش کیا اور جاتے ہوئے کہا کہ اگر تیرے پاس سواری نہیں تو سواری بھی دوں تو اس نے کہا ہے جاتے ہوئے کہ اے زین العابدین اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو میرے ساتھ یہ مہربانیاں نہ کرتے تو امام نے یہی تو کہا تھا کہ حسین بن نمیر تجھے کیسے بھول سکتا ہوں میں تو میرے ساتھ کیا تھا جی اصد بھائی میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذمہ داری عبادت بھی پوری کریں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے اشار پیش کریں بہت اچھی آپ نے تنجیز پاڑی یقیدا یہ نمبر ہے اور ہمارے نمبر رسول ہے اور الحمدل جیسے ہمارے عالم نے سلام بتایا ہمارے علمان کا حمدی نمبر کی غرمت کو سمجھتے ہیں اور ہمارے نمبر سے کبھی شر نہیں تلایا گیا ہم سی بھی سکون میں ہم سی دی ازاد رہے ہیں اچھے انداز نمائیہ کالا حدی ادا کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی شر نہیں تلایا مولا خلق ذکر بے شر ہمیں حاصل انداز اللہ اللہ آج شہزادہ شہزادہ ملکر کے حدی بسم اللہ بسم اللہ جزا کر جزا ملکر اتنا کوئی مشکل نہیں لشکر کو رون اتنا کوئی مشکل نہیں رہے کب بلا خاتر اس لشکر کو لاتے ہو سکھے روح لشکر کو رون نہ اتنا کوئی مشکل نہیں کب بلا خاتر نے لشکر کو لاتے نہیں اس دن روح پوج کی قصرت پہ اطرا تھا دکھ ابھی پیدان میں اصغر کو لاتے ہیں کیا بات جزا کر اللہ بسم اللہ بسم اللہ مسکراہت کا لیا تیر و کم اصغر مسکراہت کا لیا تیر و کم اصغر نے کر دیا لشکر باطن کو دھوا اصغر کیا بات ہے سبحان اللہ مسکراہت تیر اصغر اصغر دیا لشکر باطن کو دھوا اصغر نے سامنے شاہت کر کر دی جو باید باید کار ڈالی وہ تبسم سے زبان اصغر کیا بات ہے کار ڈالی وہ تبسم سے زبان اصغر جی ہیں اور شاہ کے خواہت پہ ہی لے گئے بازی بکر شاہ کے ہاں کھلے گئے بازی باؤ رکھا ہی پر ہے اللہ اکبر کیا بات آج رکھا ہی زمی پر ہے کہا اصغر اور شیط اوقات بن سات بتائی ہے تجھے تیری اوقات بتائی ہے تجھے کب دکھائی ہے بھلا اوچھی زمان آئے ہے اور انتخاب ازیر شاہ سے کم انتخاب علی اصغر شاہ سے کم سر بلندی کو چنی نوٹے صلاح اصغر میں آئے ہے سر بلندی کو نوٹے صلاح اصغر میں اور یہ شیط آس آپ کے یہ دست شبیر ہے ایک اصغر لاجب جس پر دی ہر اپنی شہادت آزان کرنے کیا بات ہے جی سلامت رہے کیا بات کیا بات ہے اصغر میں چیاز کے پاؤں پہ دریاؤں نے دم تو دیا خس کے پانی کو دکھائی جو زبان اور مدہ خس مدہ کام کیا ہے اصغر کام پہ کر دیا اکبر کا گمہ اصغر میں چاہتا یہ ہوں اسد نقوی صاحب کہ ہمارے ملکوں میں تو ہمارے انڈیا پاکستان میں تو آج کی نزبت جو ہے جو کل گزر گئی چھے محرم حضرت علی ازغر اور پھر ساتھ کو جناب قاسم لیکن یہاں کچھ ملکوں میں نزبت ہوتی ہے حضرت عباس علمدار سے تو آج یہاں بھی حضرت عباس کے حوالے سے علم بھی برامت ہوں گے اور تعبود بھی تو میں چاہوں گا کہ اگر حضرت عباس کے حوالے سے کچھ اشار آپ پیش کریں اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد ایک سلام دیکھئے اتنے شبیر کے رن میں جو پیانسہ اترے اتنے شبیر کے رن میں جو پیانسہ اترے ہاں ابھی مشکہ سکیر کا مجھے پیانسہ اترے اتنے شبیر کے رن میں جو پیانسہ اترے ہاں بھی مشکہ سکیر کا مجھے پیانسہ اترے کیا ہے علی کا بیٹا کیا بات ہے جنگ کرنے سے جو آج آئے ایک مشکیر پیانسہ اترے کیا بات ہے کیا بات ہے واہ 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 آج ہی قبر میں بایت کا جنازہ اترے واہ جبر بھائی یہ بھی ہے اب آس یہ بھی اب آس کی صدرت میں ہے شامل برنا ہم یہ بھی اب آس کی صدرت میں ہے شامل برنا خیر ممکن ہے کہ مشکیزے میں دریہا اترے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ خیر ممکن ہے کہ مشکیزے میں دریہا اترے واہ آنکھ تلوان ہاتھ رکھ آفند واہ آنکھ ہر زبان ہاتھ گوھت کر آفند سبر کے زن میں بھی بات کی پورا اترے واہ 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 آنکھ سلمان ہاتھ رکھ آبند سبر کے زن میں بھی بات کی پورا اترے اور کونہ اترے پورا بر سرے جنگ اگر کھول اتھے ہاشنی کون آئے بر سرے جنگ اگر کھول اتھے ہاشنی کون خود پڑھتی ہوئی سوکہ اترے کیا بات ہے واہ 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 کیا بات کیا بات ہے جیئے یا جیئے مجھ سے پہلے میرا طربت میں عقیدہ اترے کیا بات ہے صدقی صاحب کیا خوبصورت اشارہ آپ نے پیش کیے ہم شکر گزار ہیں اہل بیٹ ٹی وی کی جانب سے آپ کے اور دعا گو ہیں کہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غمہ حسین کے بڑی مہربانی جیئے سلامت رہیں ہمارے ساتھ موجود تھے اہل بیٹ ٹی وی نشریات میں ہمارے پروگرام میں صدای کربلا اور اس موضوع احترام اعزاداری کے حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں ہم کلام بھی سن رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمانوں کے جو ہمارے ساتھ شریک رہے اس سفر میں اور میں ایک درخواست طور کرتا چلوں کہ مجھے ابھی صبح اطلاع ملی کہ ہمارے کراچی کے ہمارے دوست ہمارے محسن ہمارے ساتھی شائر علی بیت جنابی برت حسین سید کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپٹل میں ہے آئی سی ایو میں ہے ان کی انجیو پلاسٹی ہوئی ہے آپ دعا کیجئے گا پروردگار پنجتن پاک کے صدقے میں بیمار کربلا کے صدقے میں چہاردہ معصومین کے صدقے میں انہیں جلد صحت شفائی کو لیاتا فرمائے زاکروں میں سے ہیں اور بڑے متحرک زاکروں میں سے ہیں بڑے پرخلو زاکروں میں سے ہیں مولا انہیں زندگی عطا فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ اور یقیناً ہمارا سفر جاری ہے آج ساتھ محرم ہو گئی ساتھ محرم گزر گئی سفر عشق کی بات آئی تو جو نجف سے کربلا تک سفر ہوتا ہے عزداروں کا اسی حوالے سے ابھی ذکر کیا تھا مولانا یاقوب منتظری صاحب نے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسی سفر کی تقلید کرتے ہوئے اور کراچی میں بھی میں دیکھا اور بلکہ پورے پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ کراچی میں ملیر سے لے کر اور نشتر پارک تک لوگ پیدل آتے ہیں نوحے پڑھتے ہوئے لبیک یا حسین کے جھنڈے ہاتھ میں ہوتے ہیں حقانیت کے پرچم ہاتھ میں ہوتے ہیں ملیر سے نشتر پارک ہو یا انچولی سے نشتر پارک ہو یہ لوگ قابل ستائش ہیں جو ان چیزوں کا احتمام کرتے ہیں آج یہاں سے پیدل چلنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو نجف سے کربلا تک پیدل جا رہے ہیں عقیدت میں احترام میں اور ازاداری میں جی اس میں شریک ہو سکیں اس میں شامل ہو سکیں تو ہم اس سفر عشق کے تمام ازاداروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے سفر کو بخیر و آفیت منزل تک پہنچائے جہاں جہاں سے بھی لوگ سفر کر رہے ہیں مجالس میں آج کل جتنے تعداد میں لوگ جا رہے ہیں مجھے مختلف ملکوں سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ بڑی بھرپور شرکت ہو رہی ہے ہم اپنے ان اہل سنت بھائیوں کے بھی شکر گزار ہیں جو مجالس کے احترام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھ معزیس کالر ہیں السلام علیکم کون صاحب ہیں کہاں سے سید عبد حسین شاہ صاحب طلی گنگ سے جی آپ ہمارے ساتھ ہیں جی فرمائیے یہ قبل کیا حسین حضائی الحمد مولا کا کرم ہے پنجتن پاک کیسا دو سال قبل حکمتی صاحب سے ملکات ہوئی تھی نجہ پچھر ماشاء اللہ جی 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 حکمتی صاحب ارے کیا بات ہے میں ان کے ساتھ بہت ساری مجالس میں شریک ہو چکا ہوں اور بڑے پیارے آدمی ہیں بہت محبت کرنے والے انسان ہیں مولا خوش رکھیں سلامت رکھیں جی سرگار اگر دو چار منٹ ہوں تو میں ایک معذوم ایک قوم کا واقعہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دو ہزارات کی بات ہے میں کراچی کا قابلت اس کے ساتھ جار رہا تھا ایران 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 جار کے لئے اربعین کی باتے جی تو ایران کا ویزہ تو میرا لگ گیا ایران کا ویزہ انہوں نے کہا کہ آپ اسلام وات پاکستان سے لگے گا تو میں نے ایران کا ویزہ لگوا دیا تو چلا یہاں سے اکیلا ان کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی آپ کیا پرگام ہے کاروان مسلم بن ملکات ہو جائے گی یا کوئٹہ میں ملکات ہو جائے گی آپ رابطے میں رہیں میں یہاں سے نکلا بارہ کوئٹہ تیرہ کو تا افتان لگ گتا جاتے چودہ اور پندرہ کو میں میں کم پہ دیا ماشاء اللہ میں نے ان سے رابطہ کیا ناصف شاہ صاحب کاروان مسلم وکیل صاحب آپ ہیں ان نے کہ میں رہ گئے ہمارا کوئی مسئلہ بان کیا تھا تو نام تو نہیں آئے گی ہم سب پاکستان ملکات آئے مہارے کو کہ میں کربلا جا رہا رہا ہوں چلم کربلا کروں گا تو آپ معنی کہ جو ویزی کی فیکس ہے وہ مجھے کرتے تو میں تو کربلا چلم کروں اب ستارہ خارہ صبر ہو گئی ہے آئے 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 کرنا تھا آئے 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 میں نے کہا مجھے بتائیں کہ میں نے مانگا کیا میں اربعین کربلا میں کرنا چاہتا ہوں ابھی آٹھ سفر کی رات ہے میں کہا جاؤں گا کوئی اور دروازہ بتائیں میں نے مانگا کہ میں کربلا کی زیارت مارا رہا مانگا ہوں اگر اللہ اللہ صبح یہی ملانہ حکمتی صاحب آئے میں نے کہا ملانہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا مانگا میں کہ رہا ہوں کہ میں نے چیلم کربلا مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے خیر انہوں کہا نہیں انشاء صاحب آپ ایسا نہ کریں یہ محمد وآل محمد آپ کے لئے اچھے چھوچیں گے آپ ایسا کریں کل آقا ایسا کی مسجد میں آجائے اور وہاں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ کیلئے دعا کریں گے اللہ پاک بہتر کرے گا کیا بہتر اکھارا کو ہم چلے گے میں اکھمتی صاحب کے ساتھ آقا ایسا نماز پڑھیں انہوں نے کہا کہ یہ اسی وقت میں نے بھائی کو مون کیا پر جلدی آجائے اب میں معصومت کیونک حرم کس بیٹھ ہوں وہ موٹ فیکر کہ کیا بات ہے میں کہ جاؤ عراق جو گاڑی جا رہی ہے اس کا ایک ٹکٹ لے آئے وہ ٹکٹ لے آئے یہ سفر دو وجہ گاڑی نکلنی عراق میں امریکہ مسلط تھی عراق کے اوپر میں جب بات رکھ آزام کے ٹائیں پہ جب میں بات رکھ پہ پہ جائے میں ایک ارانی لڑکی کو میں نے بھائی کے ساتھ بات کرو گا کو کہا کہ یہ میرا بھائی ہے امیر اگر بات بات کرو بھائی کو میں نے مجھے قدموں میں بھائیں میں نے ریوڑیوں کا ٹبا کھولا نیاز کے طور پہ وہ تقسیم کرنا شروع کر دی گا ایرانی ظاہری سے زیادہ تقسیم کرتا کرتا اوڈر پہ سم نے بادر کے درواز آتا سم نے عراقی آرمی کھڑے تھے وہ ان کہ آگا آگا انہ تقسیم کرتے اللہ کی فضل و کرم سے بادر کے پاس جلا گیا پھر وہاں مجھے دو ایرانی ملے انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا تین دن کربلا یعنی کہ زہرین کی نماز میں معصوم کم کی دعا سے کربلا میں جا کے پر تین دن نج نجاب اور تین دن تازمین رہ کے میں خیر و حفیت واپس سکتے مولانا حکمتی صاحب کو پتہ چلا کہ شاہ صاحب آگئے واپس ایک اپنوں کا جوڑا لی ہے میرے لی تو خدن اور میں الحمدل اللہ غزل کر کے بیٹھ آئے وہ السلام علیکم شاہ صاحب میرے مات جمع اور میرے بھائی کو کہا کہ سید اسگر آپ یہ کرسی لے آئیں اور ایک پرات لے آئیں ایک لوٹا پانی کا لے آئیں کیا بات وہ لے آئے کرسی لے آئے پرات لے آئے ایک لوٹا پانی کے لے آئے اور مجھ ہی بٹھایا کرسی سید آپ یہاں بیٹھے میں سمجھ یہ کیا کھنے جاتے پاؤں میرے رکھ چھوڑے پرات کے اندر آئے آئے کیا بات کیا بات زائر حسین کربلا کے پاؤں دے میں رہو آزار وں پار آئے 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 جی بھائی یہ ہوتی ہے حاضری یہ مولا بلا 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 آپ ایسے نہ کریں آپ 14 15 سال تھی محسوس میں چہرہ میں پاس رہے آپ اللہ مہ ہے کیبلا مہترہ رہ آپ یہ کام نہ کریں آپ میرے پہ کو رہ 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 ہکم گوا میں مہترہ آئے 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 بلا اور یہ آج میں چار اگست کو جہر نہ کر بلا تو مجھے وہاں ہم سے عرم امام ملاقات بھی حکمدی صاحب میرے مات جو میں اور یقین کرے مجھے پتہ ہی نہیں تین دفعہ چار دفعہ سال میں تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ پھر میں وہاں دینہ چلا گیا یعنی یہ ابھی حساب نہیں میں نے گھنٹی نہیں کیا کتنی دفعہ مجھے سرکار مجھے 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 عمر کرائے یہ وہ معجزات ہیں یہ وہ معجزات ہیں جو کربلا شام اور ایران میں ہوا کرتے ہیں زائرین کے ساتھ دیکھا اپنے ناظرین کہ ایک زائر حسین علیہ السلام کی دنیا میں جو عزت اور اکرام ہے یقینا ہمیں یہ معرفت کے ساتھ زیارتوں کا وہ فائدہ ہوتا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہم دعا گو ہیں کہ مولا جو اب تک نہیں جا سکے ہیں زیارت کرنے کے لیے جلد سے جلد ان مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوں اور جو جا چکے ہیں وہ بار بار ان زیارت سے مشرف ہوں اور مستقل جاتے رہیں تاکہ یہ روحانیت کا سفر جاری رہے یہ نورانیت کا سفر جاری رہے اس دعا کے ساتھ کہ مولا سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے